بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ابھی تو یہ یاد ہے کہ یہ کوڈ کس مقصد کے لئے میں نے لکھے ہیں یہ تو بہت ہی سمپل سی کوڈ جو ہم نے یوز کی ہے لیکن لیٹر آنگ ہم پی ایس میں جاکے بہت ہی کمپلیکس قسم کی کوڈنگ بھی کریں گے تو شاید ایک یا دو دن تک تو ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہ کوڈ کس لئے لکھے ہیں یا ان کوڈ کا پرپس کیا ہے لیکن چند دنوں کے بعد شاید ہمارے ذہن میں نہ رہ سکے کہ یہ کوڈ کس لئے لکھے گئے ہیں یا پھر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص اگر اس پی ایس پی فائل پر کام کرتا ہے تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کوڈس کو انڈرسٹین کرنے کے لئے آپ کے کوڈس کو سمجھنے کے لئے اس کو کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی تو وہ گائیڈ لائن آپ پروائیڈ کرتے ہیں کمنٹس کے صورت میں ویورز کمنٹس دو قسم کے ہو سکتے ہیں سنگل لائن کمنٹس اور ڈیول لائن کمنٹس سنگل لائن کمنٹس جیسا کہ نام سے زائرہ ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی لائن میں جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں اور سنگل لائن کمنٹس لکھنے کے لئے آپ forward slash ڈو مرتبہ insert کرنے کے بعد جو بھی text لکھیں گے وہ کمنٹ کنسیٹر کی جائے گی یعنی آپ کے پیج میں یہ ڈسپلے نہیں کی جائے گی لیکن پروگرامر جب اس php فائل کو دیکھے گا تو آپ نے جو بھی کمنٹس یہاں پر insert کیوں گے وہ سے نظر آئیں گے سنگل لائن کمنٹس کے لئے ایک اور strategy use کی جاتی ہے وہ ہے پاؤنڈ کا سائن کہ آپ double forward slash insert کرنے کے بجائے پاؤنڈ کا sign insert کیجئے اور اس کے بعد بھی آپ نے جو بھی کمنٹس insert کرنے ہیں وہ آپ insert کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی techniques single line comments کو insert کرنے کے لئے لیکن اگر آپ کو double line comments insert کرنے ہو یعنی double line comments جیسا کہ نام سے زائر ہے ایسے comments ہوں گے جو کہ ایک سے زیادہ lines پر مشتمل ہوں گے اس صورت میں آپ کو ایک اور technique use کرنا پڑے گی آپ کو ایک forward slash اور پھر historic assign insert کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں پھر enter کرتے ہیں تو آپ کے comments ابھی continue ڈ ہیں اگر آپ غور کریں کہ آپ کے جو text کا color ہے وہ black ہی چل رہا ہے اور black color صرف اس وقت یوز کیا ہے جبکہ comment آپ comments insert کریں جبکہ php coding کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ php کا opening tag اور closing tag red color سے denote کیا گیا ہے اور جتنے بھی ڈی ایمل کے tags ہیں وہ blue color سے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بی آر title head body کے tags لیکن comments آپ کو black color میں نظر آ رہے ہیں viewers آپ جو کچھ بھی لکھتے جائیں گے یہ comments consider ہوگا until unless آپ جتنے بھی lines میں لکھنا چاہیں double line کا مطلب یا نہیں کہ اس سے دو line آپ جتنے بھی lines میں لکھنا چاہیں آپ comments لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو ان comments کو close بھی کرنا ہوگا اور comments کو close کرنے کے لیے آپ آپ کسی اصول کو دوبارہ سے استعمال کریں گے reverse form میں steric کا sign inside کریں گے اور پھر forward selection inside کریں گے تو viewers یہ آپ کی double line comments ہیں اور comments اگر آپ نے double line comments کو close نہ کیا تو آپ کی جتنا بھی آپ کی codes ہیں وہ بھی comments کے زمین میں آ جائیں گے کیونکہ آپ نے comments کو close tag نہیں لگایا php کا تو اگر آپ double line comments use کرتے ہیں تو انہیں close کرنا ضروری ہے viewers اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم single line اور double line آپ کو منس کی سکتے ہیں کہ اس کے لئے پھر 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 پھر